اسلام علیکم دوستو دوستو ایک دفعہ پھر اس وقت پاکستان کی سیاست میں میں نے رات کو یہ بات کی تھی جو آپ لوگوں نے آج صبح والے وی لوگ میں سنی عمران خان صاحب جو ہے نا ہماری اگر آپ یوٹیوب چینل کے جو پن ویڈیو ہے اس پر جائے نا تو وہ جو پین ویڈیو ہے نا اس میں آہ اسی آہ بات کا حدیشہ ظاہر کر رہے تھے حامد میر صاحب لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں کہ اسی آہ بات کا ذکر حامد میر صاحب کر رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں آہ ڈریں اس دن سے جس دن آہ عورتوں کی توچھ لوگ کوئی بات نہیں اب کچھ ہی مرد کا مرد کے ساتھ سکینل سامنے نہ آ جائے حامد میر صاحب نے یہ بات بہت پہلے کہی تھی اور بار بار کہی تھی بہت سارے چینل میں اور بہت سارے پروگراموں میں کہی تھی کیونکہ حامد میر صاحب نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی تھی آہ لگتا یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں پاکستانی سیاست اپنی آہ یا پاکستانی سیاست دانوں کو آہ عمران ہاں کا تو خرم ہے سیاست دان سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ وہ کسی طرح سے سیاست دان نہیں ہے سیاست دان بڑے آہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بھی لڑتے تھے تو بڑی آہ سیاست کی حد تک لڑائی لڑتے تھے اس حد تک نہیں جاتے تھے اس دفعہ تو باپ بیٹے کے لڑائی ہے نا تو بیٹا جو ہے وہ باپ کو گندہ کرتا رہا ہے اور اب باپ جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہوا ہے اور وہ پیچھے بیٹھ کے بیٹے کو گندہ کر رہا ہے تو یہ ظاہر ہے جو جو عمران خان کی ویڈیوز کے حوالے میں حامد میر صاحب بتا رہے ہیں جب بہت سارے دوسرے لوگ بات کر رہے ہیں وہ یہ سیاست دانوں کی تو بنائی بھی ویڈیو نہیں ہے نا جی یہ تو آپ لوگ کو بتا ہے نا کہ ویڈیو کون بناتے ہیں بٹ اینی ہو حامد میر صاحب نے اپنے مختلف پروگراموں میں کیا کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ وہ پندرہ سیکنٹ کلپ سننے پھر اس پر جاتے آگے بات کرتے ہیں اور یہ تو ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ سکینڈل آیا آپ دعا کریں کہ وہ دن پارٹی کے سور نکسان ہوگا سیاست بات کرتے ہیں اور یہ مرد کا عورت کے ساتھ سکینڈل آیا آپ دعا کریں کہ وہ دن نہ آئے کہ اسی مرد کا بچ سکینڈل بھی سامنے آیا پر کی کرو گئی پر فر کسی اور نکسان ہوگا سیاست کو نکسان ہوگا اب اب یہ کیڑی پارٹی کی جو سیاست ہے نا اب یہ آکاش ورباسی صاحب کو تو پتا تھا کہ کیڑی سیاست ہے کیونکہ یہ مجھا مجھا نہیں پینا ہوں دے رہے ہیں اس طرح یہ جو ٹی وی والے دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارے آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کھل کے باتیں ہوتی ہیں میرے جیسے بندے سے جب کسی کی ملاقات ہو تو سب کھل کے بتا دیتے ہیں تو یہ تو پھر ان کا انا اٹھنا بیٹھنا کھانا پہ نا تو یہاں پر جس آہ موینہ طور پر مرد کی بات ہو رہی ہے نا وہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے اب وہ مردوں میں آتے ہیں اور نہ وہ عورتوں میں آتے ہیں پرازنجیڈر کی بات ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ایسی سی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ان کو دکھانا اور ان پہ بات کرنا بڑا مشکل ہے میں آپ کو آر اے شہزاد صاحب جو ہیں آہ سوشل میڈیا پر ان کی جو ٹویٹس ہوتی ہیں وہ کافی تحقیق کے بعد ہوتی ہیں اور بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جو لکھتے ہیں وہ وہ غلط بھی ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے ضروری نہیں ہے انسان پرفیکٹ نہیں ہے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا میں نے کہا درہ کنفرم کر لیجئے گا لیکن انہوں نے بعد نہیں مریمانی لیکن بعد میں وہ کہ غلط ثابت ہوا بہت بہت ساری چیزیں ان کی ان سے احتلاف نہیں کیا جاتا وہ اپنی تحقیق سے ثابت کرتے ہیں اور آہ ان کی کئی ہوئی چیزیں ان کے لکھی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ آہ رزلٹ بہت بڑا شاندار ہے تو انہوں نے کچھ ٹویٹس کی ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگ وہ ٹویٹ دن ہوں میں ٹویٹ پڑھ تو دوں گا اس پہ میرے لیے تفسرہ کرنا ذرا مشکل ہوگا آرش زادے تو بچہ بندے ہیں وہ تو ماشاءاللہ پھر جب لکھنے پہ آتے ہیں تو وہ سب کچھ لکھ دیتے ہیں لیکن میرے لیے وہ اس پہ تفسرہ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا لیکن میں وہ ٹویٹس پڑھ دیتا ہوں وائرل ٹویٹ ہیں اس لیے پڑھ رہا ہوں جی یہ ٹویٹ ہے جی آرش زاد صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں جی کہ شنگڑے شنگڑے پتہ نہیں کیا لفظ ہے انہوں نے لکھا ہے شتونگڑے ہاں شتونگڑے خبر لائے ہیں کہ ڈیش نامی خواجہ سرا کو نیازی کے پاس آن ٹول دلائیا نیازی نے اس کے ساتھ ایسے کھلونے اور جانے کیا کیا استعمال کیا کہ وہ اتنا زخمی ہوا کہ ہسپتال لے جانا پڑا پولیس کیس بن گیا پندی پولیس کے پاس ہسپتال کی ویڈیو اور مکمل ریکارڈ موجود ہے جو مناسب وقت پر آ جائے گا اچھا جی اس کا اگلا حصہ بھی ہے جی آہ جو آہ آہ آرش زاد صاحب نے آہ اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کا اگلا حصہ ہے جی دوسرے ٹوئٹ کا آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں جی آہ جی کدھر ہے جی اس کو کیسے آپ تک لے کے آنا ہے جی آہ اچھا جی جی اس کا جو اگلا حصہ ہے جی وہ بھی آہ اچھا جس کو بڑا کر کے دکھاؤں میں تاکہ آپ لوگوں کو نظر بھی یہ آ جائے نا جی آہ یہ ادھر سے یہ دیکھیں گی یہ آپ کو سکرین پہ دوسرا اس میں لگا ہے جی مران نیازی کی ننگی ویڈیوز کے سکرین شورٹ اس وقت جاری ہو چکے ہیں وائرل بھی ہیں دوسرے طرف ملک میں نیازی کی فہاشی کے خلاف مظہرے کیے گئے ہیں ایک تصویر تو لڑکی کے ساتھ مگر دوسری کپتان صاحب بہت خراب حالت میں ہیں توبہ ریاست مدینہ کے ساتھ ایسا کرنا ہونا مزا اب آرش عزاز صاحب یہ لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے سب ٹویٹس کو تو نہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے یا آپ لوگ کو دکھائی بڑھا ہی جا سکتی لیکن اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ وائرل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ لوگ مجھ سے پہلے بھی یہ سوشل میڈیا پر دیکھ کیونکہ ہوں گے لیکن میں ذاتی حیثیت میں اس پہ تو کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا یہ ٹویٹس پہ انہوں نے جو جو لکھا ہے خدا نہ کرے ایسا ہو لیکن عمران حان صاحب کی صاحب کا گفتگو جو ایک سوجہ ہے وہ ایک جو خاتون سے وہ فرما رہے تھے اس سے تو بہت کچھ واضح ہوتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں وہ کیا کھلونے ہیں وہ کیسے ہیں یہ ایک اگر خدا نہ کرے ایسا ہے ہمارے صاحب کو ذریعہ زمین ایک بیمار شخص کے نشان نہیں ہے یہ کوئی دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ضرورت ہوتی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ضرورت سے جب اگلے لیول پہ آ جائے تو وہ بیمار انسان ہوتے ہیں یہ بیمار انسان کے کام میں بیمار انسان ایسے کر سکتا ہے اگر ایسا ہوا ہے اچھا جی جس جس بارے میں یہ شوبہ کیا جا رہا ہے یا مطلب جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کون ہیں کیا ان کی پرفائل ہے عمران خان صاحب کی پارٹی میں مبینہ طور پر یہ ان کو جو اس وقت پارٹی میں شمولیت پر ان کو کوئی اوارڈ ان کو دیئے گئے اور بعد میں سنائے کہ کچھ ڈویلپٹ نامی ڈویلپٹ نامی فنڈ وغیرہ بھی بہت زیادہ دیئے گیا تھے جو فنڈ ایکچلی کہا یہ جا رہا ہے سوشل میڈیا پر وہ فنڈ نہیں تھے وہ مو بند رکھنے کے لیے کوئی بہت بڑی رقم دی گئی تھی جیسے جیسے وہ میاں والی جو خاتون جن کے ساتھ آڈیو لیک ہوئے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ فنڈنگ دی گئی تھی ہے بہت زیادہ فنڈ دیئے گئے تھے پاکستان پہلی کے انصاف کی طرف سے اسی طرح یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی مو بند کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے دیئے گئے تھے اور وہ پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کھاتے میں ڈال کے تو دینے ہوتے ہیں اب میں میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے کہہ میں بہت کچھ سکتا ہوں لیکن کیونکہ اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی سنڈرے ہوتے ہیں کچھ بہنیں بھی سنڈری ہوتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ مناسب رکھتے ہوئے میں تو اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن خدا نہ کرے کچھ ایسا ہوگا دیکھیں جب یہ ایسا ہوگا نا میں بیرونے ملک بیٹھا ہوں دیارے گیر میں بیٹھا ہوں یہاں پہ کوئی عمران خان نہیں کہے گا یہاں پہ لوگ ایکس پرینسرو پاکستان سکینڈلز کا کہیں گے تو ایکس پاکستانی جب ہوگا تو وہ وہ میں بھی پاکستانی ہوں لکھوں کروڑوں کی تداد میں پاکستانی رہتے ہیں یہاں پہ میں ایک بات سیاستدانوں کو اس بات کا کریڈٹ ضرور دوں گا کہ جو پیور سیاستدان تھے نواز شریف بن زیرت عاصف علی زرداری مولانا فضرمان سیاستدان جنہوں نے ساری عمر اوڑنا بچھونا سیاستدان تھا وہ پہلے ستر ساٹھ سال تک عمر ڈاکٹر میں پیورباد میں آکے سیاستدان گئے نہیں جنہوں نے تاہیات سیاست ہی کی ہے ان کا اوڑنا بچھونا ہی سیاست ہے وہ اس لیول پر کبھی نہیں گئے تھے اگر آپ بیندری صاحبہ کے بارے میں سنیں یا بیندری صاحبہ کے بارے میں دیکھیں تو بیندری صاحبہ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا لیکن مطلب کہ وہ شہید تک ہو گئی لیکن وہ کسی سیاسی محالف یا کسی محالف کے خلاف اس حد تک نہیں گئے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کیا کیا نہیں کیا گیا جلوں میں رکھا گیا ملک سے نکال دیا گیا بتا نہیں ان کے ساتھ کیا کیا لیکن وہ بھی یہ سب کرنے والوں کے خلاف اس حد تک نہیں گیا نواز شریف صاحب تین دفعہ حکومت سے چلے گیا آہ تین دفعہ ان کو حکومت سے ان کی حکومت چھنی گی ان کو حکومت سے نکالا گیا ان کی بیٹی کے ساتھ جو جو کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہیں ان کے بزنسوں کے ساتھ جو جو آپ کے سامنے لیکن وہ اپنے اندھ سیاسی محالفین کے خلاف اس حد تک نہیں گئے لیکن یہاں پہ معاملہ جو ہے ایک اسکری اور ایک کرکٹر کے درمیان میں ہے سیاست کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے سیاستدانوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے عمران خان کسی بھی طرح سے سیاستدان نہیں ہے ایک اسکری کا ایک کرکٹر سے مقاولہ ہو گیا ہے اب دونوں بڑے اچھے دوست تھے اور وہ جو دوست تھے ان کی دوستی ایسی تھی کہ ان دوست اس دوستی نے وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت شوق پورا رہے یا سلامت رہے سر بڑے بلکل اسی طرح عمران خان کی دوستی میں اسکری جو جو اسکری بندے تھے انہوں نے کہا جناب آپ بے فکر ہو جائیں ہم ملک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے ہم آپ کو نراش نہیں کریں گے اور انہوں نے باقاعدہ ملک تباہ کر دیا اپنے یار کی یاری اور پھر وہ دونوں یار دوست جو ہیں نا آپس میں لڑ پڑے ان کے کوئی حطافات پیدا ہو گیا تو اب میں اس میں جو ایک دوست ہے نا وہ دوسرے دوست ہو جو کہ کرکٹر کو کس حد تک گندہ کر رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے سیاست دانوں نے کم از کم یہ نہیں کیا تو سیاست دانوں کو میں مبارک بات بھی دیتا ہوں سیاست دانوں کے اس رویے کو بھی اپلیشیٹ کرتے ہیں کہ وہ سیاست میں سیاست ضرور کرتے ہیں لیکن سیاست میں اس حد تک نہیں گرتے جس حد تک آج اس لڑائی میں ایک فریق گرتا ہے دوسرے فریق لیکن یہ بھی ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہمیں پتا ہونے چاہیے بجائے کہ اب یہ سب کچھ کرنے کے جب جہنگیر ترین کو عمران خان نے کہا تھا نا جنرل صاحب سے کہ آپ ان کو اہل نہ کرے رہنے دیں کسی اگلی دفعہ دیکھیں گے جنرل صاحب کو تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کس کم ضرف سے میں تعلق بنا بیٹھا ہوں کس کم ضرف سے دوسری بنا بیٹھا ہوں لیکن کیونکہ اس وقت پیار اور محبت اتنا تھا اس وقت کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا کسی کی آواز کانوں تک پہنچتی نہیں تھی تو اس لیے بہرحال انی ہو یہ جن کی ویڈیو چل رہی ہے تھی مبینہ طور پر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے عمران خان صاحب کے طور پر مبینہ طور پر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے نہیں پتا یہ وہی ہے یا نہیں ہے لیکن اس 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 شریف انسان کا یا شریف عورت کا یا جو بھی ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر میں تو صرف اتنا کہوں گا امران خاندہ کی ہے وہ تو روز کھچاں چولاں یبا مارد ہے اللہ معاف کرے کوئی لینڈی اگائیست بستی نہ لیا کے پیچھے یہ وہ تو اس کی تو کوئی آڈیو سنے آنے والی ہے کہ وہ کہہ رہا کہ میرے تو چاہنے والے یا میرے جو وہ ہیں فالور ہے وہ اتنے بے کوف ہیں کہ خدا نہ کرے کو میں کو دعویٰ بھی کر دوں تو وہ مجھے مان لیں گے اور یہ ہے وہ ہے تو اتنے مطلب کے میرے چاہنے والے چول ہیں پٹنی ہو آہ اللہ رحم کرے بس یہی کہوں گا اپنا خیار رکھیں آہ نیوئیر بھی ہے تو آج لاس ڈے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آنے والا سال آپ کے لیے رحمت ہو اور برکت ہو والا سال ہو آپ کے والدین کا سایہ آپ رہے آپ کے کام آپ کے بزنس میں بھرکت ڈالیں بہت شکریہ شہر رکھیں خدا